بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم کیسے ہیں آپ اور امید ہے خریت سے ہوں گے اور جی ایک دفعہ پھر پورا ملک بند ہو گیا اور نٹ شیٹ سب کچھ بند ہو گیا پھر وائی فائی تو چل رہا تھا لیکن اس کی بھی اتنی سلو سپیڈ تھی اور یہ جو لوگ نا حسرت سے جو موبائل ڈیٹا والے وائی فائی والوں کو دیکھ رہے تھے نا تو میں بتا دوں کہ حسرت کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھر وائی فائی پر بھی سپیڈ اتنی سلو تھی اور پیٹ سیل کا تو وائی فائی بھی نہیں چل رہا تھا تو کچھ بھی نہیں چل رہا تھا اور خیر جی یہ دو تین دن جو گھر میں گزارے ہیں نا تو میں جو تو پھر سے وہ پینڈیمک والی فیل آنا شروع ہو جی جیسے کرونا کے ڈیز تھے نا کہ بس گھر سے باہر نہیں نکلنا اور کچھ بھی ننگلنا اور بس کھاتے جاؤ پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ صبح کو کیا کھانے دوپیر کو کیا کھانے شام کو کیا کھانے بس یہی والا معاملہ مطلب چلتا رہتا ہے اور عام دنوں میں تو ایک سپیشل روٹین ہوتی ہے کہ جی آپ نے کوئی ہرکا بھرکا سا ناشتہ کیا اور اس کے بعد آپ مطلب اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے پھر دوپیر میں آکے کھانا کھایا اور سو گئے اور شام کو جو بھی مطلب آپ کی ڈیلی کی روٹین ہے مطلب کھانے میں دھیان کم جاتا ہے اور باقی کاموں کی طرف زیادہ جاتا ہے لیکن جب اس طرح کے دن آ جاتے ہیں کہ اچانک سے چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اور جیسے اب آگے نیکسٹ گرمیوں کی چھوٹیاں آئیں گی ان میں بھی بس پھر اس طرح فیل ہوتا ہے ہونے لگ جاتا ہے مجھے تو کہ جیسے بس ہم پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ رائی جو کوم ہے نا وہ تو ایک سپیشل پرپس لے کے آئی ہو یہ دنیا میں کہ آپ نے بس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا یہ جلد سے جلد ختم کرنا ہے اور واپس آ جانی ہے تو لہٰذا جب تک دنیا سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں نا ختم جاتی تب تک دنیا میں سے رائیوں کی جو کوم ہے نا وہ نہیں ختم ہو سکتی اور ہم بھی کیونکہ رائی ہیں لہٰذا پرکھوں سے علاقہ تو نہیں ہو سکتے اور یہاں پر بس ہم بھی اور میں نے یہ کیمہ خود بنایا تھا اس کے اندر چوپر میں بنا کے تو کیمہ مٹر بنائے تھے اور پھر وہ اگلے ویری نیکس دے حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ جلدی اتنی جلدی سالن ختم ہو جائے ویری نیکس دے سالن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے یہ جو سارا سالن نا نا وہ سینڈوچز وغیرہ میں لگا کے تو کھا لیا تھا لہذا جی اب میں دوبارہ سے سالن بنانے لگی ہوں اور یہ جو چو ہے نا کٹر اس کے ساتھ میں پیاس کٹ رہی ہوں جب میں نے یہ نیونیوں لیا تھا نا بڑیاں انگلیاں واردہ سی لیکن اب خیر پھر میں نے اس کو ٹرین کر لیا اور اب بھی یہ الحمدللہ اچھے سے کام کرتے ہیں اور مجھے بہت آسانی ہے خاص طور پر جب بھنڈیاں وغیرہ بنانی ہوتی ہیں نا تو پیاس زیادہ کٹنے پڑتے ہیں نا اور گرمیوں میں تو ویسے ہی پیاس جو ہے نا دشمن ہو جاتی ہے رائیوں کی قوم پیاس کی بس ہر سبزی میں پیاس اور زیادہ پیاس تو یہاں پر جب میں بنانے لگی ہوں ٹینڈے اور ان میں بھی زیادہ پیاس ہی ڈلتے ہیں ہم تو میری امیز طرح بنا دی تھی تھوڑے سے ٹینڈے اور زیادہ سے پیاس ڈال کے نا اچھا سا مسالہ بنا لیتی تھی اور یہاں پر جی سالن میں نے چلے پر چڑھا لیا اور یہ جو ونڈو ہے نا یہ اتنی گندی لگتی ہے ویڈیو میں آتی ہے تو میں روز سوچتی ہوں کہ ضرور اس دفعہ اس کے بیچے کچھ لگانا ہے اس میں کل میں نے چکن پرائی کیا تھا تو آئل نکال کے رکھا ہوا تھا تو وہ جو میتا تھا وہ نیچے جلا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اوپر اوپر جو آیا ہوئے وہ بھی ڈال لیتی سالن میں باقی پھر میں برطن دھول ہوں گی تو یہاں پیاز ڈال لے دو میں نے سبز مرچوں کے کیوبز ڈال لے ہیں اور بس یہ ہی ڈال لے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا ادرگ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ وہ پوٹنا پڑنا تھا اور میں نے کہا چھوڑو جی گرمیوں میں نہیں ڈالتے تو بس یہاں پر میں نے ہلکی آج پر رکھے ہوئے تھے پیاز لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ پیاز تھوڑا سے زیادہ نہ سوفٹ ہو گیا بس میرا دل تھا کہ پیاز بھی کھڑے کھڑے ہوں اور بس یہ ہی میں میں ٹینڈے ڈال دوں اور پھر ان کی اور ان کی گلنے کی کنسسٹنسی نا ایک ہی ہو تو یہاں پر میں نے بس اس میں تین چار ٹماٹر ڈال لیا ہے اس کیوں کہ گرمیوں کی سبزیاں جتنے ٹماٹر لیتی ہیں نا یا شاید مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے ان کے اندر نہ زیادہ ٹماٹر ڈالنا تو بس تین چار ٹماٹر ڈال کے ان کو میں نے بس ڈھکے تھوڑی سی دیر کے لیے رکھا تھا کہ ٹماٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے اور بس آپ سنائیں کہ جی آپ لوگ کیسے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں کیسے گزرے آپ کے یہ تین دن جو آپ نے انٹرنیٹ کے وغیر آپ نے کس طرح گزارے ہیں میرے تو بڑے اوکھیں گزرے ہیں کیونکہ میں نے تو ٹی وی رکھا ہوا ہے اور وہ انڈرائیڈ والا نا اس کے اوپر بس بچوں کو کارٹن لگا دیتی ہوں تو بس پھر خود میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہوں بچوں کو میں ذرا موبائل پہلے ہمبل بہت موبائل یوز کرنے لگیا تھا درمیان میں جب حاطب چھوٹا تھا میں حاطب کو لے کے بیٹھ جاتی تھی اور بھی میرے جو ہوتا تھا کہ یہ اتنا تنگ نہ کرے یا فیل نہ کرے تو اس کو میں موبائل دے دیتی لیکن بہت بڑی میں مطلب غلطی کر رہے تھی اس کے اتنے زیادہ ڈارک سرکلز ہونے لگ گئے اور ہر دوسرا بندہ مجھے کہنے لگ گیا تھا کہ اتنے سے بچے کے ڈارک سرکلز اور اب پھر میں نے ذرا اس کے اوپر کیا سختی میں اب نہیں اس کو موبائل دیتی روتا ہے تو رو لے جو مرضی ہو اور اگر میں دیتی بھی ہو نا تو نیٹ جو ہوتا ہے نا موبائل ڈیٹا یا وای فائی آف کر کے دیتی اور اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہونگا نا اور سختی کرتی ہوں میں ہر بندے پہ کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس طرح یہ والے جو آپشنز ہیں نا یہ یوز کرنے ہیں تو یہاں بچ جی میں سپائسیز جو ہیں نا ان کو ریفل کر رہی ہوں نمک نمک ویسے میں سٹیل کے ڈپے میں ذرا کم ڈالتی ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا دو تین چمچ ڈال لیتی ہوں کہ وہ ڈالنے کے بعد نا جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر دو تین دن جو ہے وہ ڈبا خالی رکھتی ہوں پھر ڈال دیتی ہوں کیونکہ سٹیل جو ہوتا ہے نا وہ نمک کے ساتھ ریاکشن کر جاتا ہے اور پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے خیر جی یہاں پر سبزی ڈال کے تو میں نے اس کو دم دے دیا تھا اور یہاں پر میں باقی کی چیزیں سمیٹ رہی ہوں میرے دل میں ہے کہ میں جلدی جلدی کام کر لوں اور شام کو پھر میں صفائی کروں گی کیونکہ چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہوں جائیں گی اور پھر مجھے بس یہ ہے کہ میں نے کل گاؤں بھی جانا ہے تو آج کے دل میں میں گھر اور گاؤں جارے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر اتنا صاف کر کے جاؤں کہ واپس آؤ تو جتنا مرضی گند ہو لیکن وہ اتنا گند فیل نہ ہو کہ بچھلا اور اگلا سارا گند جو ہے وہ مل جائے اور پھر ایون کے پھر یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم کے بیٹھ کے بر بیٹھنے کے لیے بھی دل نہیں کر رہا نہ ہوتا تو جب تک سبزی ہوگی اور آٹا میں نے گون کے تھوڑا سا رکھ ہے میں نے کہا یہ آٹا تھوڑا ٹھہر جاتا ہے تو اتنی دیر نہ میں برتند ہو لیتی ہوں تو یہاں پر آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو آپ دیکھ تو رہی ہوتے ہیں تو ایک ویڈیو لائک کر لیں آپ کی ایک ویڈیو لائک کرنے سے نہ میں نے کوئی پرائی منسٹر نہیں بن جانا اور نہ ہی میں نے کوئی سلیبرٹی بننا ہے لہذا اتنی کنجوسی مت کیا کریں میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور کوئی اچھا سا پیارا س کمنٹ کریں اور سبسکرائب تو ضرور کر لیں اگر نہیں کیا تو کیا کر رہے آپ بیٹھے بٹھے ایک گھٹھا مارے اور اس کو سبسکرائب کر لیں بس جی اور میرے اوپر ایک احسان آپ اپنا چڑھا دیں خیر جی اور ایک آپ کو میں آپ کو بتاتی چلوں اچھی بات کہ جب آپ برتند ہو رہے اور برتروں کو سمٹائم ہمیں عورتوں کو یہ خاص طور پر میں دیکھا ہے عادت ہوتی ہے کہ جب وہ برتروں کو سابن ویڑا لگا رہی ہوتی ہیں تو ٹوٹی ہم سلسل چلی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ نہ کریں کیونکہ جتنا پانی ضائع ہوتا ہے نہ اتنی رزق کی کمی ہوتی ہے گھر میں تو پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن آپ یہ کام نہ کریں پانی اتنا ضائع نہ کریں ان لوگوں کا سوچے جن کے پاس پانی ہوتا ہی نہیں ہے تو کارنلی میری اس بات کے اوپر ذرا غور کیجئے گا باقی اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو تھینکیو جی اللہ حافظ